اسلام علیکم ویلکم ٹی ٹیک الیکٹرونکس یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں آپ کو سکیمیٹری ڈائیگرام کے حوالے سے بتاؤں گا سکیمیٹری ڈائیگرام کو کیسے ریڈ کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے کیسے کنیکشنز کرتے ہیں اس کے کنیکشنز کو ریڈ کیسے کرتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سکیمیٹری ڈائیگرام ہوتی گیا سپوز میں نے پاس ایک آئی سی ہے LM386 تو میں اس آئی سی کے پن نمبر 1 کے ساتھ کپیسٹر کا پوزیٹیو اور آئی سی کے پن نمبر 8 کے ساتھ کپیسٹر کا نیگٹیو اٹیچ کروں گا اور آئی سی کے پن نمبر 2 کو آئی سی کے پن نمبر 4 کے ساتھ جوائن کر کے میں گراؤنڈ کریٹ کروں گا تو یہ جو سارے کنیکشنز ہیں کہ ہم نے آئی سی کی کون سی پن کے ساتھ کون سا کمپننٹ جوڑنا ہے اور کیسے یہ سارے کنیکشنز کمپلیٹ کرنے ہیں اس ساری ڈائیگرام کو ہم کہتے ہیں سکیمیٹک ڈائیگرام تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی کہ سکیمیٹک ڈائیگرام کیا ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سکیمیٹک ڈائیگرام کو ریڈ کیسے کرتے ہیں تو یہ ہے میرے پاس ایک سکیمیٹک ڈائیگرام جس میں ایک آئی سی ہے آئی سی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آئی سی ہے اس کی ایٹ پنز ہیں تو یہاں اگر آپ آئی سی کی پکچر دیکھیں تو یہ ہے آئی سی کی پن نمبر 1,2,3,4,5,6,7,8 تو اس آئی سی کی ایٹ پنز ہیں جو کہ اس سرکیٹ کے سکیمیٹک میں آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہاں اگر آپ سکیمیٹک میں دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس آئی سی جو کہ ٹرائی اینگل شیپ میں ڈراؤ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ numbering ہوئی ہے جس کا مطلب ہی ہے کہ یہ ہمارے پاس آئی سی کا pin number 1 ہے جس کے ساتھ capacitor کا positive attach ہے اور اسی capacitor کا negative آئی سی کے pin number 8 کے ساتھ attach ہے تو آئی سی کی کون سے pin کا connection کون سے component کے ساتھ ہوتا ہے یہ mention ہوتا ہے ہماری schematic diagram میں تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی کہ schematic diagram کو read کیسے کرتے ہیں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ میں کی بورڈ سے کوئی بھی اگر کی یوز کرتا ہوں shortcut کی sort where میں کام کرتے ہوئے تو وہ آپ کو یہاں پر screen کے نیچے show ہو جائے گی اگر میں space press کروں گا تو آپ کو یہاں پر space show کرے گا arrow کوئی بھی use کروں گا تو وہ arrow آپ کو show کرے گا اگر میں mouse سے left click کروں گا تو یہاں پر آپ کو left click show کرے گا right click کروں گا تو آپ کو right click show کرے گا تو یہاں پر ایک new project create کر لیتے ہیں LM386 کی آئی سی ہے تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں LM386 amplifier اور یہاں سے اس کو میں save کر دیتا ہوں اب یہاں پر میں آپ کو صرف ایک چیز سمجھا دوں کہ آپ نے جو بھی component use کرنا ہے لائبریری میں سے اب جیسے مجھے LM386 کی ic چاہیے تو میں لائبریری میں جاؤں گا اور یہاں پر آ کر سرچ کر لوں گا LM386 تو جو بھی ic آپ نے یا جو کوئی بھی electronic کا component آپ نے یہاں سے use کرنا ہے اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جو کوئی بھی component use کر رہے ہیں اس کی schematic بھی available ہو اور اس کا pcb package بھی available ہو کچھ components ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا pcb package available نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اگر کوئی یہاں پر آئی سی ایسی ہے کہ جس کا pcb package available ہے تو schematic میں تو میں اس کو use کر سکتا ہوں تو جب میں schematic diagram کو pcb layout کے اندر convert کروں گا تو وہاں پر میرا software error دے دے گا pcb layout کے اندر جب بھی میں convert کروں گا اگر میں نے کوئی ایسا component use کیا ہے جس کی pcb package available نہیں ہے تو ایسی صورت میں میرا software error دے دے گا تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو کوئی component بھی آپ نے use کرنا ہے اس کا pcb package یہاں پر لازمی show ہونا چاہیے تو یہاں سے آپ نے جو کوئی بھی component وہاں پر place کرنا ہے سمپلی یہاں سے آپ اس کے اوپر click کریں گے یہاں سے place کی اوپر click کریں گے اور یہاں پر آ کر click کریں گے تو یہ آپ کا component یہاں پر لگ گیا ہے اب میں اس کو cancel کرنا چاہتا ہوں تو میں سمپلی یہاں سے ESC press کر دوں گا تو یہ ہمارے پاس IC آ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو 8 pin IC ہے یہ 1,2,3,4,5,6,7 اور 8 تو یہ تھی میرے پاس schematic diagram IC کی pin number 1 کے ساتھ capacitor کا positive ہے pin number 8 کے ساتھ capacitor کا negative ہے ٹھیک ہے تو میں سمپلی کیا کروں گا یہاں پر library کے اندر آ جاؤں گا یہاں سے میں capacitor لے لوں گا اس کو rotate کرنا ہوگا تو آپ space سے rotate کر سکتے ہیں ایسے اس کو rotate کر لیں گے capacitor کی جو value تھی وہ تھی یہاں پر 10 UF تو میں سمپلی کیا کروں گا یہاں پر لکھ لوں گا 10 UF positive تھا ہمارا pin number 1 کے ساتھ یہاں سے ہم لے لیں گے wire tool اس کے اوپر click کریں گے یہاں سے آ کے ہم اس کے اوپر click کر دیں گے یہ ہماری wire start ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس کو join کر دیں گے pin number 1 کے ساتھ تو یہ ہمارا connection complete ہو چکا ہے اسی طرح دوسرا connection کریں گے یہاں سے pin number 8 کے ساتھ تو یہ ہمارا دوسرا connection بھی complete ہو چکا ہے تو اس طرح سے ساری wireing کرتے ہیں schematic diagram کے اندر schematic diagram کو follow کرتے ہوئے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا جو pin number 2 ہے اور جو pin number 4 ہے یہ آپس میں join ہے اور pin number 2 اور 4 کو join کرنے کے بعد ہم نے ground کے ساتھ attach کی ہے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر 2 اور 4 کو join کرتا ہوں یہاں سے میں pin number 2 کو یہاں پر join کر دوں گا اس کے بعد میں یہاں سے ground لے لوں گا اور یہاں پر آ کر ground کو بھی attach کر دوں گا اب ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے اب pin number 3 کا جو connection میں نے کرنا ہے وہ یہاں سے گزارتے ہوئے کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ pin number 3 کا connection کیا ہے pin number 3 کا connection ہوگا ہمارے ایک non-polar capacitor کے ساتھ اور ہماری input والے connector کے ساتھ تو میں simply کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک non-polar capacitor لگا لیتا ہوں اس کی value ہے ہمارے پاس 0.01 uf تو میں simply یہاں پر لکھ لیتا ہوں 0.01 uf اب اگر میں اس wire کو یہاں سے گزار کر لاؤں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو wire میں اس میں سے لے کر آئے ہوں یہ اس wire کو intersect کر رہی ہے intersect کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ wire یہاں پر اس کے ساتھ attach ہو گئی ہے اگر یہ wire یہاں پر attach ہوگی تو جس طرح کا آپ کو یہ dot نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی dot بن جائے گا تو اگر آپ نے اس طرح کا connection کرنا ہو کہ آپ نے اس کے ساتھ attach بھی کرنی ہے تو آپ simply کیا کریں گے یہاں سے wire tool لیں گے سب سے پہلے آپ اس کو یہاں اس point کے اوپر آ کر کلک کریں گے یہ دیکھیں ایک dot بن گیا اب dot بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو point ہے pin number 3 کا یہ اس point کے ساتھ attach ہے یعنی 3 اور 2 pin number یہ short ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس کو آگے continue کر لیں گے تو اس طرح سے اگر یہاں پر dot show کریں تو its mean کے یہ جو wires ہیں یہ ہماری آپس میں join ہو گئی ہیں اگر dot show نہ کرے ایسی intersect کرے تو its mean کے ہمارا یہ connection اس کے ساتھ نہیں ہوا تو ابھی میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو pin number 3 جو ہے وہ simply capacitor کے ساتھ attach ہے اور اس کے بعد audio input کے connector کے ساتھ تو میں نے اس کو pin number 2 کے ساتھ attach نہیں کرنا تو میں simply کیا کروں گا یہاں سے اس connection کے اوپر click کروں گا اسے delete کر دوں گا اس کے بعد میں یہاں سے wire tool لے لوں گا اور یہاں سے pin number 3 کے اوپر click کرتے ہوئے یہاں سے میں اس کو capacitor کے ساتھ join کر دوں گا اب یہ جو connection ہے یہ ہمارا اس wire کے ساتھ attach نہیں ہے یہ directly pin number 3 سے آ رہا ہے اور capacitor کے اوپر connected ہے تو اس طرح سے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے schematic diagram design کرتے ہوئے تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ schematic diagram کیا ہوتی ہے schematic diagram کو read کیسے کرتے ہیں اور schematic diagram کو follow کرتے ہوئے connections کیسے کرتے ہیں یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سے غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم سے ہو جاتی ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں complete detail کے ساتھ بتا دیا کہ آپ نے components کو ان سے use کرنے ہے library میں سے اور یہ جو wire tool ہوتا ہے اس کو کیسے use کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ بتاؤں گا کہ schematic کو complete کیسے design کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں اور ساتھ دیئے کہ notification bell icon کو بھی press کریں تاکہ میرے تمام آنے والی ویڈیوز کا notification آپ کو مل جائے شکریہ شکریہ شکریہ